بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیس نومبر بروز جمعیرات ہم بات کریں گے دو اہمشہ اس کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں سمات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست پر اور بالآخر الیکشن کمیشن کو طلب کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا پشاور ہائی کورٹ کے پاس جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کاروائیاں جاری تھیں اور کسی صورت بھی کمپین کی جازت نہیں دی جا رہی تھی اس پر یہ بڑا ا الیکشن لیا گیا ہے ایک اور توہین عدالت کی درخواستی پاکستان تحریک انصاف کی اس میں سینئر پولیس افسران کو ذاتی حصیت میں طلب کیا گیا ہے اسی طرح کی ایک اپلیکیشن سندھائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے انتخابات میں تاخیر کی خبروں پر الیکشن کمیشن نے قانونی کاروائی کا فیصلہ کیا ہے اور گمراہ کن ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن موخر ہونے کی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابی فیرستوں کی تیاری نہ ہونے کی خبر بالکل جھوٹی ہے الیکشن کمیشن ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف پیمرہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ گمراک ان خبریں پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی ہو سکے الیکشن کمیشن کے ترجمان نے بتایا کہ مختلف چینلز پر چلنے والی خبروں کی ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگ منگوالی ہیں جس کے بعد پیمرا میں کاروائی کے لیے درخواست دی جائے گی دوسری جانب الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات میں استعمال کے لیے حتمی تجدید شدہ انتخابی فیرستوں کی پرنٹنگ نادرہ میں جاری ہے اور مختلف ازلا میں ان انتخابی فیرستوں کی ترسیل بھی شروع کر دی گئی ہے چونکہ اب جو انتخابات میں تاخیر کی باتیں ہیں وہ تو سہیل وڑائچ جیسے لوگ کر رہے ہیں انصار عباسی جیسے لوگ کر رہے ہیں پتہ تو تب چلے گا کہ سپریم گوڑا پاکستان نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے انتخابات میں جو تاخیر کی تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم گوڑا پاکستان کے فیصلے میں اور الیکشن کمیشن میں کتنا دم ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں جو اپنے آپ کو طاقتوروں کے ترجمان بنائے پھرتے ہیں اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں دوسری جانب جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق جو ایم پی اے تھے ان کی گرفتاری کا معاملہ تھا اور ان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات کا معاملہ تھا یہ ایسا کیس ہے جس میں چیف جسٹس پشاور آئی کورڈ نے کہا کہ جب ہم ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ زمانت کے بعد گرفتار نہیں کرنا تو کس قانون کے تحت آپ نے گرفتار کیا پھر اس میں سپریم کورڈ کا حوالہ دیا جو پروسیکیوشن تھی جس کے اوپر پھر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا پشاور آئی کورڈ میں حکومت سے سابق رکن صوبائی اسمبلی مجہد علی خان کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کرنے کا کیس تھا چیف جسٹس محمد ابراہیم خان اور جسٹس وقار احمد نے سابق ایم پی مجہد علی خان کے مقدمات کی تفصیل کے لیے درخواست کی سماعت کی درخواست گزار کے وکیل سید سکندر حجات شاہ نے استعداء کی کہ درخواست گزار کے خلاف مقدمات کی تفصیل فرام کی جائے جس پر چیف جسٹس پشاور آئی کورڈ نے استفسار کیا کہ درخواست گزار ابھی کہاں ہیں تو درخواست گزار کے وکیل نے جواب دیا کہ درخواست گزار مردان جیل میں ہیں انڈی کرپشن عدالت نے ان کی زمانت منظور کی تو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا گیا وکیل کی بات سن کر چیف جسٹس نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل دانیال چمکنی نے عدالت کو بتایا کہ ان کے خلاف انکوائری چل رہی تھی پھر ایف ای آر درجوی تو گرفتار کیا گیا چیف جسٹس ابراہیم خان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت زمانت دیتی ہے آپ پھر گرفتار کر لیتے ہیں تو ہماری اوقات کیا رہ گئی ہے آپ اسی عدالت نے پہلے بھی آرڈر دیا کہ ایک کیس میں زمانت ہو تو دوسرے میں گرفتار نہ کیا جائے اس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل دانیال چمکنی نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورڈ نے آپ کے آرڈر کو موطل کر دیا ہے جس پر چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے کہا کہ آپ لوگوں نے سپریم کورڈ میں چٹنگ کی ہے دوسرا کیس آپ لوگوں نے چھپایا ہے جس میں زمانت کنفرم ہوئی تھی اور آپ نے وہ بات چھپا کہ سپریم کورڈ آف پاکستان سے ریلیف لیا ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے تمام حکمات موطل کر دیا ہے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے وکیل سید سکندر حیات شاہ سے استفسار کیا کہ درخواست گزار نے زمانت کی درخواست دی ہوئی ہے وکیل سید سکندر حیات شاہ نے جواب میں عدالت کو اگاہ کیا کہ جی زمانت کی درخواست دی ہے پرس و سمات کے لیے مقرر ہے یہ جواب سن کر چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے حدایت کی کہ حکومت تفصیل فرام کرے کہ درخواست گزار کے خلاف اور کتنے مقدمات ہیں اور ساتھ کہا کہ آپ ریکارڈ فرام کریں اور پھر ہم اس کو اوپر آرڈر کریں گے اور یہ معاملہ اب ہم اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے عدالت نے کہا جب جو ایڈیشنل ایڈوکیوٹ جنرل کے پی کے کی جانب سے کہا گیا کہ جناب اس میں تو ہم نے ریلیف مل چکا ہے سپریم کورٹ سے عدالت نے کہا نہیں وہ آپ نے چیٹنگ کر کے ریلیف لیا ہے آپ نے عدالت کو اصل احکامات سے اگاہ ہی نہیں کیا اور اب ہم وہ آرڈر میں لکھیں گے کہ کیا چیزیں ہیں اور کیا نہیں ہے سندھائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا نشان دوسری جماعت کو نہ دینے کی استعداء اور جو فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن کا اس پر عدالت نے فری اکین کو نوٹسس جاری کر دیئے تحریک انصاف کی انتخابات کے دوران جوڈیشل افسران کی تائیناتی سے متعلق درخواست پر بھی قائم مقام چیف جسٹس اکیل احمد عباسی نے سمات کی عدالت نے الیکشن کمیشن ایڈوکیٹ جنرل سندھ اٹونی جنرل اور دیگر کو نوٹس جاری کیے سندھائی کورٹ نے چودہ دسمبر کو جواب طلب کر لیا کیس پر سمات کے دوران قائم مقام چیف جسٹس اکیل احمد عباسی نے پی ٹی آئی کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ کو بلے کا نشان مل گیا تو پی ٹی آئی کے وکیل بریسٹر علی طاہر نے جواب دیا کہ انتخابی نشان کے معاملے سے متعلق درخواست اسلام بدھائی کورٹ میں دائر کی جائے گی جسٹس اکیل احمد عباسی نے تحریک انصاف کے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ مالک ہے پریشان نہ ہوں یہ وقت بھی گزر جائے گا بلے کا نشان واپس لینے کی استعداد کا معاملہ آئندہ سمات پر دیکھیں گے جب ہماری عدالتیں تسلی دینے لگ جائیں کہ جی اللہ خیر کرے گا پریشان نہ ہوں یہ وقت بھی گزر جائے گا تو پھر آپ انتازہ لگیں ہم کہاں کھڑے ہیں درخواست گزار پی ٹی اے کے وکیل بریسٹر علی طاہر نے عدالت میں کہا کہ ازادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے ریٹرننگ اور ڈسٹرک ریٹرننگ افسران کی تقرری کے لیے عدالتی افسران تائینات کیے جائیں جسٹس اکیل عباسی نے استفسار کیا کہ یہ پولیسی کا معاملہ ہے عدالت اس میں کیسے مداخلت کر سکتی ہے الیکشن کون کروایا یہ بنیادی حقوق کے زمرے میں بھی نہیں آتا بریسٹر علی طاہر نے کہا کہ گزرشتہ پندرہ سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حلیم عدل شیخ اور درخواست گزار عدالت کے حکم کے باوجود جیل میں ہیں پیپلز پارٹی کی لگائی بیروکریسی سے غیر جانبداری کی توقع نہیں ہے آئینے پاکستان کے تحت ہر سیاسی جماعت کو سرگرمیوں کا حق ہے ہر پاکستانی شہری اپنی پسند کی اسوسییشن یا جماعت کا رکن ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے کارکنان کو اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے میں مشکلات ہیں بریسٹر علی طاہر نے مزید کہا کہ پارٹی کارکنان جیسی اپنے پرچم اور شناخت کے ساتھ نکلتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے جسٹس اکیل احمد عباسی نے استفسار کیا کہ کیا انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ ہمارے قائم قوم چیف جسٹس ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کیا انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس سوال پر بریسٹر علی طاہر نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے آٹھ فروری کو انتخابات کرانے کی تاریخ دی ہے انتخابات سے دو ماہ قبل الیکشن کمیشن الیکشن پروگرام دینے کا پابند ہے جسٹس اکیل احمد عباسی نے رماز دیتے ہو گا کہ جو بھی پروگرام بنتا ہے وہ تو پولیسی میٹر ہوگا عدالت کچھ نہیں کر سکتی درخواست دائر کرنے سے پہلے آپ کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن تعاون نہ کرتا تو پھر عدالت دیکھتی کہ کیا کرنا ہے بہرحال ہم آپ کی درخواست پر نوٹس جاری کر رہے ہیں باقی آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ وقت بھی گزر جائے گا یہ کہنا تھا سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے ایک درخواست تھی توہین عدالت کی وکلہ ورکرز کنونشن جو منقد کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی اور بار بار چھاپے مار کاروائیاں اور جس کی جانب سے درخواست دی جاتی ہے ورکرز کنونشن کے اس کو حراسہ کیا جاتا ہے پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن سے متعلق توہین عدالت کیس میں ڈی سی اور پولیس ڈی پی او کو ذاتی حصیت میں طلب کر لیا پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی ورکرز کنونشن میں توہین عدالت کیس پر جسٹس اجاز انور نے سمات کی درخواست گزار پی ٹی آئی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی کنونشن کی درخواست دینے والے کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا جسٹس اجاز انور نے استفسار کیا کہ کس کے کہنے پر گھر پر چھاپا مارا گیا ہے یہ لگتا ہے یہ سرکار کی نہیں کسی اور کی نوکری کہہ رہے ہیں عدالت کے یہ الفاظ تھے کہ یہ سرکار کی نہیں کسی اور کی نوکری کہہ رہے ہیں یہ کیا قانون کیا چاہ رہا ہے وہیں پہ جو ڈیویجن بینچ تھا پشاور ہائی کورٹ کا جنہوں نے پہلے بھی چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے بڑے سخت ریمارکس دیئے تھے پشاور ہائی کورٹ نے حکومت سے جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کے حکام کو طلب کرتے ہوئے یہ توہین عدالت کی درخواست تھی جس میں پی ٹی آئی جلسوں کے لیے دائر درخواست پر الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کی درخواست میں نوٹس ہوا یہ میرے خیال میں توہین عدالت کا پہلا نوٹس ہے الیکشن کمیشن کے خلاف الیکشن کمیشن تو توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی عمران خان کے خلاف چلا رہا ہے اور آج فرد جرمائیت کرنے کا بھی کہا ہوا ہے لیکن یہاں پہ اپنے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع ہو گئی دو رکنی بینچ تھا جسٹس اجاز انور اور جسٹس ایس ایس ایم اتیق شاہ ایڈوکٹ جنرل کے پی کے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی آپریشنز عدالت میں پیش ہوئے وکیل درخواست گزار نے کہا کہ دس دسمبر قوم پشاور میں جلسہ کرنا چاہتے ابھی تک اجازت نہیں دی گئی دیگر پارٹیاں جلسے کر رہی ہیں لیکن پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی جا رہی جسٹس ایجاز انور نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سے تفسار کیا کہ آپ کو درخواست محصول ہوئی ہے ایڈی سی نے بتایا کہ جی ہمیں درخواست محصول ہوئی ہے اسے قانون کے مطابق دیکھا جائے گا عدالت نے کہا قانون کیا ہوتا ہے جلسوں کی اجازت کے لیے آپ کس سے رپورٹ لیتے ہیں ایڈی سی نے کہا کہ پولیس اور سپیشل برانس سے رپورٹ کے بعد جلسے کی اجازت کا فیصلہ ہوتا ہے فازل جز نے کہا کسی اور جگہ سے بھی رپورٹ لیتے ہیں یا صرف پولیس سے لیتے ہیں عدالتیں آپ سارا کچھ تو جانتی ہیں جسٹس ایجاز انور صاحب نے کہا کہ جب پی ٹی آئی والے جلسہ کرتے ہیں تو دفعہ ایک سو چوالیس لگا لیتے ہیں ایسے محول میں الیکشن کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایسا لگتا ہے کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا عدالت نے کہا کہ یہ نگران حکومت کا آپ کام ختم ہو گیا نگران حکومت کو ہم نے بہت موقع دیئے نگران حکومت کو ہم نے احکامات جاری کی لیکن وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور چونکہ لگتا یہ ہے کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے اور وہ کہیں اور سے حکامات لیتے ہیں اب ہم بلا رہے ہیں ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کی جب ذمہ داری ہے صاف شفاف انتخابات کروانا اور آپ کی نگران حکومتیں ایسا نہیں کرنے دے رہی یا کسی جماعت کو انتخابی مہم کی اجازت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے آپ انتخابات کروائیں گے پھر آپ کہہ دیں کہ آپ سے انتخابات نہیں ہو پائیں گے پھر عدے چھوڑ دیں کیوں بیٹھیں عدوں پر جب آپ صاف شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے دو رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن حکام کو پانچ دسمبر کے لیے ذاتی حصیت میں طلب کر لیا اور اس میں جو آئی جی کے پی کے اور چیف سیکٹی کے پی کے بھی ہوں گے اور عدالت میں الیکشن کمیشن کے حکام بھی پیش ہوں گے عدالت نے کہا ہم پانچ دسمبر کو ڈویجن بینچ ہے ہم فیصلہ دیں گے وہ پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ ہوگا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا معاملات چلتے ہیں تو پھر عدالت کئیوں کو گھر بھیجنے پر مجبور ہو جائے گی اللہ پاک پاکستان کا عامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد